موسیقی ہلو می نیم اس رمی رینجر اور میں پریزنٹنگ پروگرام جمز ایشیا آج ہمارے بیچ ہیں ایک بہت بڑے جم میں تو ان کو ایشیا نہیں نہیں بلکہ بریٹس جم بودھوں گا ان کا نام ہے سرگولام نون ایم بی ای سرگولام نون نے وہ کام کیا کہ جو ہسٹری میں ایک اتحاس میں اپنا ہی الگ سا کام ہوگا وہ کیا کیا تیس پینتی سال پہلے آپ کو یاد ہوگا جب ہم یہاں آئے یہاں کے لوگ ہم سے دور رہتے تھے وہ کہتے تھے آپ سے کری کی سمیل آتی ہے اسی سمیل کو اسی کری کو سرگولام نون نے اس دیش کی سب سے پاپلر سب سے ٹاپ پہ نمبر ون ڈش بنایا انڈین کری ہم تو ان کو بولیں گے یہ ہے کری کیگ میں تو اتنا بھی کہوں گا کہ جیسے بھارت کو بریٹن نے گن پاورڈر سے جیتا سرگولام نے بریٹن کو قریب پاورڈر سے جیتا آئیے ملتے ہیں سرگولام نون ایم بی ای ان کی کہانی ان کی زبانی سنتے ہیں سرگولام نون سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت سواگت کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت نکال کے سب ٹی وی کے ویو کو اپنی پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنے کا موقع دیا ہے تو بلکم ٹو پروگرام نہیں یہ میں تو کہوں گا کہ آپ اتنا وقت نکال کے آپ تشریف لائے یہاں پر مجھ سے بات چیت کرنے کا مجھے بھی موقع ملا آپ سے بات چیت کرنے کا آپ سے بہت بہت شکریہ میں تقریباً یہاں پر پینتیس سال پہلے آیا میری پیدائش بمبئی کی ہے حالانکہ میرے باپ اور باپ دادا راجستان سے آئے اور میری ماں ایران سے تھی شراز سے اور جہاں تک ایڈیوکیشن کا سوال ہے وہاں تو میں نے بمبئی میں ایڈیوکیشن میرا ہوا اور پھر امیجیٹلی آفٹر میرے ہائی سکول ایڈیوکیشن بکوز او در سرکمسانسیس مجھے امیجیٹلی ہماری وہاں کی جو روئیل سویچ دکانیں ہیں اس کو میں نے مجھے دیکھنا پڑا کیونکہ میں میرے پیادر ڈائیوکیشن میں ایک جو یونگ مین یونگ بوئی اور ہماری بزنیس ایک سٹیبلائز کر کے لائف کو کمفرٹیبل بنا کر میں یہاں پر آیا نائنٹین سکٹی ایٹھ سکٹی سیون میں اور سیونٹی ایز میں میں نے ایک کمپنی شروع کی بومبے حلوال ایمیٹیٹ کے نام سے جو روئیل سویٹس جس کو کہتے ہیں برانڈ نیم وہاں پر اس وقت ایک چھوٹی سی فیکٹری اور ایک شاپ میں نے ساؤتھ ہول میں قائم کی پھر بعد میں تو خیر بزنس بڑھتا گیا اور آج ہمارے پاس چالیس فرنچائز دکانیں ہیں اور اس میں تین فیکٹری ہیں بٹ سب سے زیادہ ایک اچھی بریک ملی مجھے نائنٹین ایٹی نائن میں جس وقت میں نے یہ نون پروڈکس کی اسٹیبلیش بنیاد ڈالی نون پروڈکس کو گیارہ آدمی سے اور فائیو انہاف تھاؤزن سکوئر فیٹ سے ہم نے شروع کیا اور اس دی پرویبیل سے اس دی ریسٹ اس ہسٹری تو آج ہمارے پاس تین پلانٹ ہے اور تین لاکھ سکوئر فیٹ ہیں گیارہ سو آدمی کام کرتے ہیں اور ایک کمپنی نے اچھا نام کمائیا سب سے اچھی بات یہ ہوئی آپ نے جیسے کہا کہ کری سمیل وغیرہ وہ صحیح بات ہے کہ اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ جب ہم کوئی بھی انڈین ریسٹرانٹ میں کھانا کھانے جاتے تھے باہر آنے کے بعد اپنے سوٹ کو ڈرائی کلنگ کروانا پڑتا تھا مگر آج انڈین ریسٹرانٹ بھی دیکھیں تو انہوں نے بھی ائر کنڈیشننگ گوڈ فلو اف ائر اچھی ڈیکوریشن اور فلوک پیپر وغیرہ سب نکل گئے اور اچھی طرح سے اتمنان سے تمیز سے آج انگریزوں کو کھانا کھلاتے ہیں اس کے بیک پر میں نے یہ بیزنس شروع کیا تو پائیونیر اگر کوئی ہے اس بیزنس میں تو ہمارے چھوٹے ریسٹرانٹ والے پائیونیر ہیں آج تو خیر ریسٹرانٹ بھی بڑی بڑا بیزنس ہو گیا آج تقریباً نو ہزار ریسٹرانٹ ہے پورے انگلنڈ میں اس پر سے میں نے یہ بیزنس شروع کیا اور میرا ایک ہی خیال تھا کہ بس اس وقت ایسے بیزنس کریں ایسا ہم بنائیں کھانا ایسا بنائیں کہ جو اوثنٹک ہو اور آپ میرے سے گری کریں گے کہ جو ہیڈن ٹیلنٹ تھا اس کو ہیڈن بھوکتے ہیں ہیڈن ٹیلنٹ اس نو ٹیلنٹ اس ٹیلنٹ کو آپ نے مینس ٹیلنٹ میں لاکھے جو سیوہ آپ نے جو سروس آپ نے کری انڈسٹری کو دی ہے آج وہ کری انڈسٹری اس امپلائی مور پیپل دن بریڈیش سٹیل بریڈیش کور بریڈیش ریل پوٹ ٹوگیدر اس میں آپ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے وہ چھوٹے چھوٹے ریسٹرانٹ سے کری کو مینس ٹیلنٹ ہائی سٹیلنٹ میں میں جب کمپلیٹی گلٹی بہت چارج کہ میں نے چکانتی کا مسالہ چکانتی وغیرہ جو انڈین فوڈ جو ریجنل فوڈ وغیرہ ہم نے شروع کیا آج یہی تینوں پلانٹ میں اور ہنڈرد انڈین ڈیش بنتی ہے اور ہم ہم فرمیدیب کسٹومر سنڈبری ویترو موریسن سیف بجان اور کافی یورپ میں بھی مال جاتا ہے کافی کافی ایکسپورٹ ہوتا ہے سی یس ایک 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 بسیقلی رنجی صاحب ایک ایک رائی پلیس ایک رائی ٹائم وی رائی ایڈیا وی رائی ایڈیا وی ایڈیا وی ایڈیو جو جوری کی آنکھ کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی آپ نے موقع کو پہچانا یہ اسی میں آپ کی ایک ایک ایکسٹرا کہتے ہیں ability ہے تو میں آئی ایڈیا بین ابزرگی وی واشنگ آپ رائی وی بہت خوش بھی ہوں اور سرپرائز بھی ہوں یہ ہے بای گریس او گوڑ ایک 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 سیکنڈ تیکنڈ میں زندگی میں ہمیشہ رسک لی ہے رسک سیوہ کامی نہیں ہوا ہے میرا تو اب ایسا ہے کہ میں تو قوم سے یہ ہی کہوں گا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ تھوڑی گھیٹو منٹالیٹی ہیں ہماری کہ ہم ساتھ میں رہیں گے چٹھائی رہیں گے تو یہ تو توٹنی چاہیے تو توٹ جائے کیونکہ سیکنڈ جنریشن جو آرہا ہمارا جنگ جنریشن جو یہاں کی ان کی پیدائش ہے اور یہاں کی پڑائی ہے یہاں یونیورسٹی میں گئے ہیں ایک زمانہ تھا سکسٹیز میں میں جب آیا کرتا تھا بیفور میں آئی سٹارڈ بیزنس کہ اس زمانے میں ہیترو ایرپورٹ پر تو ہمارے لوگ تو صرف ہیترو ایرپورٹ صفحہ کرتے تھے ٹویلیٹ صفحہ کرتے تھے ہورنگ کرتے تھے بھار آج دیکھیں تو وہی لوگ کے بچے انہی کے بچے آج ایمیگریشن کاؤنٹر پر بیٹھے ہیں سنٹل ایک سائز کسٹمز میں ہیں یہاں تک کہ فارن آفیس میں سنٹل اگر آپ کوئی نام کمانا ہے کوئی بھی چیز میں بزنس ہو یا پولیٹکس ہو میں سنٹل میں تو آنا پڑے گا آپ میں سنٹل کے بغیر نہیں اور یہ پولیٹکس میں آنا بہت ضروری ہے ارس پارٹی میں آئے پروا نئی مجھے آپ پولیٹکس میں آئے کیونکہ پولیٹکس میں آئے گی وہاں تک آپ آئے آپ رسطہ دکھانے والے آپ جیسے گریٹ پرسنیلٹیز آنی کمیونٹی آپ پیونیر آپ نے دکھایا کہ دیکھو بھئی ہم کر کے دکھا سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں ہم تو گائیڈ کر سکتے ہیں ان کو ہمارا اگزامپل بھی لینا چاہئے کیونکہ ہمیں تو بہت محنت کرنی پڑی ہے ہم کو گلاس سیلنگ توڑنے کیلئے بہت محنت کرنی پڑی گی مگر محنت تو ضرور ہے ویجن ہونا چاہئیے ویجن ہونا چاہیے میری رہا ماں سات سال رہا i was the longest serving member of that Covent Garden Market Authority subsequently i became president of London chamber of commerce after 126 years non white president came وہ اگر آپ دیکھیں کہ ہم نہیں بن سکتے تو وہ تو ہوئی گا نہیں It's Very easy to sit quiet کہ وہ تو نہیں ہوئے گا مگر نہیں ہم بھی کر سکتے ہیں میں ایک اور بھی میں آپ کا ایکسپیک دیکھتا ہوں کہ سو منی پیپل اتنے انسان بزنس میں سکسس ہو کے خوش ہو جاتے ہیں لیکن آپ میں وہ کیا خوبی ہے کہ آپ پولٹکس میں بھی حصہ لیتے ہو آرٹس میں بھی لیتے ہو چیارٹی میں بھی لیتے ہو سوسائیٹی میں بھی لیتے ہو میں تو کہوں گا جیسے این بوتھم of the cricket speaking of cricket you also love cricket what make you do so many extra thing which ordinary people just don't do میں نے ایک زندگی میں ایک چیز میں نے اپنے آپ مکرر کر لی ہے کہ I am going to leave a footprint if I am dead and gone my children my great-grandchildren my friends like you they have to remember me not because of my business or because of my wealth but the work I have done outside business to be a rounded person you have to involve yourself in all aspects of life and those aspects are whether it's the politics promotion promoting arts arts and culture charities آپ پیسے بنانے کے بعد کیا گاڑی کتنی چلائیں گے آپ کتنی روٹی کھائیں گے کتنے سوٹ پہنیں گے اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں جس قوم نے جس کنٹری نے ہمیں کچھ بنایا ہے اس میں ہمیں پلاو بیک کرنا ہے پیسے سے بھی دماغ سے بھی وقت سے بھی وقت بھی دینا پڑے گا تو یہ ہمیں نے تیر کیا ہے کہ ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے اس لیے میں آج مجھے فخر ہے اس بات کا کہ میں آج لندن ٹرانسپورٹ کمیٹی میں بھی ہوں کہ جو کین لیونگسٹن کے ساتھ اور کافی میں کانگوز میں چیریٹیبل انسٹیٹویشن میں میری خود کا فاؤنڈیشن ہے اس کو بھی میں دیکھ لیتا ہوں اور ہندوستان میں بھی کچھ کام کر لیتا ہوں چیریٹی کا تو یہ راؤنڈیڈ فیگر ہونا چاہیے اور میرا تو میسیج ایک ہی ہے کہ جو کانٹری میں رہے ہیں آپ اس کو وفادار بن کے رہے ہیں سر گلام رو آپ کو میرے حساب سے ایزی نیشن سب سے زیادہ آنر ملے ہیں اپنی کمیونٹی سے بھی اور بریڈش مینسٹریم انسٹیٹویشن سے بھی آپ کو دی ہائیسٹ اوارڈ یا نائٹ بریڈش ایمپائر میمبر بریڈش ایمپائر ہماری قوم کو اس سے مجھ سے زیادہ میری قوم کو خوشی ہوئی ہے ایمپائی جہاں جس ایوارڈ ہے کسی چیزے ایک ایک موریل اور اپنا بریڈش بوسٹ کرتی ہے اگر نائٹھوڈ ملا تو مجھے سائیٹیشن وز رول بکوز اگر ہماری قوم نے ہمیں دیا تو اس میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ ہماری قوم بھی ہم سے اتنی محبت کرتی ہے اتنا پیار کرتی ہے اتنا دیکھتی ہے ہمیں کہ ہم لائک ہیں اس لائک ہیں کہ ہمیں یہ ایوارڈ دے رہے ہیں بڑا سائیڈیسفیکشن ہے اچھا آپ کو بھی تو اللہ تعالی نے لوٹری نکال دی ہے وہ لوٹری کا فارمولا ہمیں بتائیں فارمولا تو بہت سمپل ہے کہ کم سے کم ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہے کیپ یور آئے آن دا بال اور ویجن ہونا چاہیے کچھ بھی کریں آپ کو ویجن ہونا چاہے آپ جانتے ہیں اگر آپ 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 آپ نے انسٹیٹیوشن سے پیسے لیے ہیں تو اپنا پیڈ پرپٹی بان کے وہ انسٹیوشن کے پیسے واپس دیں یہ بہت ضروری ہے کریڈیویٹی بہت ضروری ہے ہمیشہ لوگوں کہتا ہوں کہ آپ کریڈیویٹی بنائیں پیسے آپ کے پیچھے بھاگیں گے میں پوچھو بلتے بہائنڈ ایوری سکسیسفل مین دیز لیڈی پیلے تو میری دونوں ڈاٹر میرے ساتھ ہیں یہ کاروبار میں مائی وائیف مہینی is also very supportive so is my ڈاٹر زینط who is working with me from the inception of this company and my younger daughter who is زرمین who looks after my لندن office وہ چیریٹیبل وغیرہ تو کام دیکھتی ہے پلس وہ فائننشل جہاں بھی ہمارے جہاں بھی میں پیسی فائننس میں ڈالا ہے پیسی انویسمنٹ ڈیکھتی رہے دی تو ہمارے بچے کافی ہیں میرے بچے مہینی is concern she is remarkable woman extremely supportive اور وہ بہت مجھے encourage کرتی ہے سب چیزوں میں میرے کو بہت حیرانگی ہو رہی ہے انویسمنٹ پیسی آپ پیسی 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 کیسے آپ کے ساتھ کوپ کرتے ہیں میں ہمیشہ میری ایک عادت رہی پہلے سے بچے ہو یا کوئی اگزیکیٹیو ہو دیں جوپ اور ریزیسٹ انٹرفیری اس کو آپ گھڑی گھڑی انٹرفیر کرتے رہیں گے تو ان کا ہنسلہ بڑے گا نہیں ہنسلہ بڑھانے کے لیے ان کو کام دیں اور جیسے میں نے کافی مسٹیکس کی ہے زندگی میں وہ بھی مسٹیک کریں گے مگر برداشت کرنا پڑے گا مسٹیکس گر گر کے سوار ہوں گے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کیا پیشنیت انڈیا پاکستان ریلیشنشپ آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو کیسے اور ہو سکے پیار محبت مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہندوستان کو یہ نئی صدی میں جانا ہے تو سب سے بڑا قدم اٹھانا پڑے گا یہ پیس پروسس جو پاکستان کے ساتھ شروع کیا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو مقام پر لے جائیں تاکہ دونوں کنٹری پاکستان بھی مضبوط ہمیشہ ہندوستان ہمیشہ کہتا رہا کہ پاکستان ہمیں پاکستان ہندوستان جب پروگریس ہوئیں گے کہ ہم یہ پیسے جو ضائع کر رہے ہیں ہم آج چھپن پچپن چھپن سال ہو گئے ہمیں ہم نے کیا پایا ہم آج ایک کلین ووٹر نہیں دے سکتے ہیں گاؤں میں ایک ڈینیج نہیں دے سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں مٹکے پر پانی لے کر آتی ہے اب یہ کوئی پروگریس ہے ضرور پروگریس کیا ہے مگر پروگریس جو 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 ہیں جہاں پر کلین ووٹر نہیں ہے جہاں پر ڈینیج سسٹم نہیں ہے تو وہاں اچھتے نہیں ہیں لوگوں کے پاس سکول نہیں تو یہ کرنا چاہیے اور یہ کب ہوئے گا کہ جو ہم یہ پیسے جو ضائع کر رہے ہیں ایک مثال دوں گا میں آپ کو کہ کمپنی کے ساتھ کسی کا لیٹیگیشن ہو رہا ہے لیٹیگیشن کو ہمارا ایک اچھا بزنسمن کا اصول یہ رہا ہے پاکستان سے اس میں کون وین کر رہا ہے جو آپ کو ہتھیار بیچ رہے ہیں اور کون مر رہا ہے یہ اپنے جوان پاکستان کا بھی انسان ہے کسی کی اولاد ہے اسی طرح ہمارے ہیں بھی یہ بند کریں بکواس ہمیں ہاتھ ملا کر چلنا چاہیئے دونوں کنٹری اتنے پروگریس ہوئیں گے بیس سال میں کائی پلٹ جائے گی اور انڈیا کھوٹ بکم ای میجر پاور آپ کی تو وچار ہیں بہت فیچورسٹک ہیں پر ہمیں آؤٹسائیڈ پاور ملنے دیں گے نہیں ضرور کیوں نہیں اس کی تو کرنا ہے تو ہمیں کرنا ہے آؤٹسائیڈ پاور سے کیوں دبیں سب کی بھلائی ہے سب کی بھلائی ہے اور آج پائی جیسے پرائیم منیسٹر نے شروع کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ من مہون سنگھ جس پر ایک داغ نہیں ہے ایک سٹیگما نہیں ہے وہ اس کو ختم کرے اور مجھے یقین ہے کہ آج دیکھو مشرف صاحب نے سونیا گانی کو بھی بلایا ہے سونیا جی کو بلایا ہے پاکستان انہیں انویڈیشن دے ہے اسے جلدی سے جلدی کرنا چاہیے چائنہ کے ساتھ ہمارے کتنے پرابلم سے مگر اس کو سب فریز کر کے آج چائنہ کا مال ہم بھیجتے ہیں کہ نہیں آج ہندوستان میں کتنا چائنہ کا فرنیچر سے لگا گیا جو سکیم کا حصہ جو خود کہتے تھے کہ ہمارا ہے انہوں نکال دیا تو یہ دی اینڈ دی ورلڈ بزنیس اور پولیٹکس آپ کو دیسیشن لینا ہے تو انسان سے ہی لینا ہے اور انسان کو آپ کو انسانیت سے ان کے ساتھ پیش آنا ہے اور یہ مید ابھی پاکستان بھی ملا منسٹرزوں سے ملا بزنس من سے ملا میں نے دو انٹرویو دی وہاں پر لاہور میں اور اسلام آباد میں وہاں سب مجھے یہی کہتے ہیں کہ بھئی اس کا پیس فول سولیشن ہونا چاہیے تو آج ایبری بڈی بڈی سیم مون پاکستان مہاری کرکیٹ جا کرکیٹ حالہ جیت کر آئی وہاں سے مگر دل دے کر آئی وہاں میں ابھی آپ سے ایک آپ کے پرسنل کوسٹن پوچھ رہا ہوں آپ کو کون سا کھانا پسند ہے مجھے سب سے زیادہ کھانا پسند ہے ہندوستان کری خود کا کھاتے میں خود کوئی کوک کرتا ہوں آپ کا سب سے فیوریٹ فلم سٹار کون ہے فلم سٹار تو آنا کہ ہمارے دوست تھوڑا انڈر پریشر ہے مگر میرے خیال سے کریزمیٹک پولیٹیشن اگر یہ کنٹری میں ہے تو ٹونی بلیر ہے ٹونی بلیر ہے اچھا آپ کا میسیج تو آور ایشن کمیونٹی لیویگ انڈر کنٹری ان کے لئے آپ کا کیا میسیج ہے ہماری ہندوستانی پاکستانی ایشن کمیونٹی کو یہی میسیج ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پر ہیں یہ کنٹری میں بھی دنیا پیر رہا ہوں آپ کی طرح مگر مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اچھی کنٹری جو ہے تو یہ کنٹری ہے کہ یہاں اپرچونیٹی ہے سب کو آج دیکھیں کہ ہمارے یہاں جب بیس تیس سال پہلے میں آیا کتنے مندیر تھی کتنی مسجد تھی آج کوئی رکاوٹ نہیں کتنی بڑی مسجد بنی مندیر بنے گرو دوارہ بنے تو یہ دھرم میں کوئی رکاوٹ ہے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے شاپ کیپر تھے آج ہم بریٹیش سبجیک ہے مگر یہاں پر آپ کو یو مست بی سیم بی دوئی سمتھ کنٹری بی 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 جنرل کمی نیو بی بی مسلم مسلم کے لئے میں یہ کہوں گا کہ ایجوکیشن میں بہت توجہ ہمارے یہ تو صحیح باتے میں کوئی کرتا میں خود بھی مسلمان ہوں مجھے یہ کہنا ہے مسلمان بھائیوں سے اور بہنوں سے کہ آپ سب سے زیادہ توجہ دیں اپنے اولاد کو بیٹی ہو یا بیٹا ہو کہ آپ یہ ایک ایسی کنٹری میں ہے جو مکہ ہے ایجوکیشن کے لئے یہاں پر اچھی سکول میں بھیجیں بچوں کو یونیورسٹی میں بھیجیں یہ ایجوکیشن یہ ڈاکنس نکال دے گی آپ کے سر سے اور سب سے زیادہ آپ یقین کریں کہ آج ہمارے پروفیٹ محمد پیغمبر نے یہی کہا تھا کہ دوسر ہو آر کلوز تو ایجوکیشن آر کلوز کلوز تو می بہت اچھا اور ایک ون آہ 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 اور کلوز من ước سلام کلوز 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 اور کالوز آپ جو آپ جو sychhern Pot آپ درو ایسے ہی دیکھنہ رہا ہے اس کے لیے سے جو سب تیوی